بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے بشک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر حض کی گئی ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا کسی بھی مسلمان آقل بالک کو اپنے وقت پر نماز شونے کی گنجیش نہیں ہے نماز کی ادائیگی کی چند شرائط ہیں مثلا یہ کہ آدمی کا نمازی کا بدن ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو کپڑے پاک ہو جگہ پاک ہو سطر کا چھپانا کبرہ روخ ہونا نیت کرنا وقت کا پہچارنا یہ نماز کی ادائیگی کی شرائط ہیں اب اس میں کبرہ روخ ہونا یہ بھی نماز کی شرط ہے یعنی نمازی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس نے اگر کبرہ کی ڈائریکشن متعین نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی انتہائی لوری بات ہے کہ آدمی اپنی گھروں میں یا کسی بھی جگہ پر جب بھی نماز پڑھنے کے ادائیگی کرے تو کبرہ ڈائریکشن متعین کرنے کے کبرہ کس طرف ہے یعنی گھروں میں یہ بات بھولی ہے کہ جو مہنے کی مسیح ریاض کے مطابقہ اپنی گھر کا جو کبرہ ڈائریکشن متعین کرنی جائے تاکہ جب بھی نماز پڑھنا پڑھی جائے تو اس کی نماز نہیں ہو جائے اگر کبرہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی تاکہ ماز نہیں ہوگی باقی اگر کوئی آدمی کسی سفر پر ہے کوئی پہاڑی علاقہ ہے جنگلی علاقہ ہے جہاں کبرہ رخ متعین نہیں ہو رہا اس کی ضروری ہے کہ وہ کسی مقامی آدمی سے پوچھ رہے کبھائی کبرہ کس طرف ہے اگر مقامی آدمی نہیں ملا تو وہ خود اپنے اندالہ سے اٹکر سے یا تخمینہ لگائے کہ بھئی کبرہ کس طرف ہونا چاہیے اسے کہتے ہیں تحلی کرنا یعنی یہ اندالہ لگانا اپنی کوشش سے کہ کس طرح کوئی علامات سے سامنے دیکھ کر یا ستاروں وغیرہ سے کسی علامات سے آپ نے متعین جا دے کبرہ کس طرف ہے اگر دن اکراما پھر صورت کی طرف ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے اگر رات کا وقت ہے تو ستاروں وغیرہ سے متعین ہو سکتے ہیں اور اگر کسی بھی طریقہ سے کبرہ کبھائی کی ڈائریکشن متعین نہیں ہو سکی تو اسے اس بنا پر اس عزت کی بنا پر نماز چھوڑنے مجھے اشنی ہے کیونکہ کبھائی روکتہ نہیں چلا لیانا میں نماز کیا سے ادا کروں اب جس طرح بھی مو کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پرانے پر انشاء سماتے ہیں فائی نماز تولو فسما وجب اللہ کہ تم جس طرح بھی مو کر کے نماز پڑھو گے اسی طرح خدا ہے یعنی اپنی اس نے کوشتہ کے دیکھ لی ہے پتہ نہیں چلا اب وہ جس طرح مو کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہاں انجام میں سمجھ کر رہا ہے تو اس کے پاس ایک قبلہ نماز ہوئی ہے جس میں قبلہ کی ڈائریکشن متعین کی ہوتی ہے اصل میں یہ ایک قدر نماز ہوتا ہے جو اس میں شمال کی سمت متعین ہوتی ہے اور بطیعہ وہ ہر ملک کے لگزہ سے مقرر ہوتے گی یہ نمبر جیتے ہوئے ہیں اس کی مطابق کی بڑھا ڈائریکشن اس طرح ہوگی تو وہ کسی سے پوچھ رہا ہے ہوای جہاز میں سفر کرنے والوں میں سے جہاز کے عملہ سے کبھی جہاز کس ملک کی اوپر سے گزر رہا ہے اس کے مطابق وہ کی بڑھا ڈائریکشن موطعین کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور اسے اڑھے گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو وہاں مسئلہ کی بات یہ ہے کہ بہت سے نظر آجاتا ہے کہ بھی کسی مسجد تا کس شہر کی طرف سے نظر نہیں ہے تو مسجد نظر آجاتی ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اسے پڑھا چل جائے کہ بھی کچھ دیا کے بعد کوئی جنکشن آنے والا ہے جان گاڑی دس پندرہ میں لکے گی تو بہتر ہی ہے کہ وہ اس پر اتر کر نماز پڑھا کسی اسی مسجد میں یا پری افاق کو بنا ادا کر لے تو یہ بہتر ہے اور اگر گاڑی میں کسی اس نشنہ میں نہیں رکھنا جنکشن دور ہے اب اسے چاہیے کہ وہ گاڑی میں ہی بیعت کا نماز پڑھ لے تو کیبرا روز پہلے متعین کر لے کہ کیبرا اس طرف ہے اس کے بعد وہ کھڑے اور پر یا بیعت کا جیسی بھی نماز پڑھ لے پھر اگر گاڑی نماز کے دوران قبلہ تصفی بھی جائی تو نماز کی ہو جائی واقعی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر ہوتے کہ سواری سواری پر سوار ہوتے تو آپ کا یہ معنور تھا کہ آپ فرائر وغیرہ سواری پر پڑھ لیتے اور نوافر سنتے سواری پر پڑھ لیتے سواری جس طرح بھی چلتی جاتی آپ نماز پر ادا کرتے تھے تو بہرحال قبلہ متعین کرنا قبلہ ڈیریکشن متعین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آدمی نماز پڑھنے کا اجازہ کرے تو بقیہ شرائط کے ساتھ اسے قبلہ ڈیریکشن متعین کرنا انتہائی ضروری ہے اندرز دعائی مجھوڑا کچھ امار کرنے کے توفیق آپ نمائے قاتم ایمان پر فرمائے امارینا اندرز راق مفیق امارینا اندرز راق مفیق کچھ شک쿠� affecting اہمارینا اندرز راق مفیق کچھ پین راق مفیق